خواہ سے آیات قرآن کریم کے نام سے کتاب ہے جو آقا سید محمد تقیع نجفی کی اس میں ایک روایت ہے پیغمبر اسلام ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ بینائی میں اگر کسی کی کمی ہو یہ آنکھوں کے امراض اگر اس کے آنکھوں کے کوئی امراض کا شکار ہو یعنی یا تو خود اس کی بینائی میں کمی واقع ہو رہی ہے اس کو نظر کام آنے لگا ہے آئی سائید ذرا ویک ہو گئی ہے اس کی اور آنکھوں کے کوئی اور مرض ہے بہت سارے آج کل گلو قومہ ہے یا اس طرح کے جو مختلف امراض ہوتی ہیں تو پیغمبر فرماتے ہیں کہ اول ماہ کا جو چاند ہے یعنی مہینے کی جو پہلی تاریخ کا چاند ہوتا ہے اگر کوئی شخص اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر دس مرتبہ سورہ الحمد خلوص نیت کے ساتھ پڑھے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر دس مرتبہ سورہ الحمد اول ماہ کا چاند کو دیکھے اس کے بعد آنکھوں پر ہاتھ رکھے دس مرتبہ سورہ الحمد خلوص نیت کے ساتھ پڑھے اس کے بعد تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے اور پھر سات مرتبہ یہ کہے یا رب قوے بسری یعنی اے پروردگار میری آنکھوں کے جو بسارت ہے اس میں قوت عطا فرمائے پھر کہے اللہم مکف انتل کافی اللہم مکف انتل کافی اللہم معافی بس ایک یہ جملہ کہنا ہے آسانی سے اس کو کہا جا سکتا ہے تو پیغمبر فرماتے ہیں اس کی بینائی میں اضافہ ہو جائے گا اور اس کی جو بھی آنکھوں کی بیماری ہے وہ صحت مندی سے بدل جائے گی اللہم صلی علی محمد وعالی محمد تو بہرحال انسان کو چاہیے کہ یہودی عیسائی ڈاکٹر پہ تو اس کو بہت بھروسہ ہو جاتا ہے لیکن پیغمبر اسلام کے قول کے اوپر اس کو شکو گوشو بات رہتے ہیں تو یہ مومن ان کی آج کل بعض مومن ان کی حالت اظہار ہو گئی ہے تو بہرحال مکمل اعتقاد کامل کے ساتھ یہ طریقے خود پیغمبر نے بتائے ہیں آئیمہ ماسومین نے بتائے ہیں اچھا ان چیزوں کے پیچھے ایک راز بھی ہے کہ ہمیشہ یہ اس طرح کی چیزیں جو بتائے گئیں کہ پیغمبر یا آئیمہ کے پاس جو بھی افراد آتے تھے یہ تو نہیں کہ وہ اس فقط آدل افراد کو بتایا کرتے تھے چیزیں ہر قسم کے افراد ان کے پاس آتے تھے غیر آدل بھی ہوتے تھے مجھول ٹائپ کے بھی ہوتے تھے ان کے حالات تاریخ کے اندر نہیں آئے تو اس لحاظ سے اگر علمی بنیادوں پر بہت سی روایات کو پرکھا جاتا ہے تو بہرحال اس کے اندر ایک زوف واقع ہوتا لیکن پیغمبر بہرحال وہ اس سورے کے فضائل کے ادبار سے کسی آیت کے فضیلت کے ادبار سے وہ چیز بیان تو ہوئی ہے اور یہ تو نہیں ہوگا کہ پیغمبر یا آئیمہ فقط اور فقط صرف اور صرف آدل افراد سے یہ چیزیں بیان کریں کوئی مریض آ رہا ہے وہ غیر آدل بھی ہو تو وہ بیان کرتے تھے لیکن جاہر جس سلسلہ جو چینز کا چلے گا اس میں روایت کے راویوں کا اس میں مثلاً وہ ایک ایسا بھی آ جائے گا کہ جو گناہگار ہے جس کا حال صحیح طور پر معلوم نہیں ہے تو روایت علمی بنیادوں پر ضعیف ہو جائے گی لیکن اس کا زوف اس فضیلت سے انکار کرنے کا سبب نہیں بنے گا یعنی آپ اس سورے کو اس چیز کے لیے تب بھی پڑھ سکتے ہیں تو لہٰذا اس قسم کی چیزوں کے لیے غیر ضروری طور پر ان رجال کے مباحث کو لے کر آنا ایک غیر ضروری کام ہے آنکھوں اور سر کی بیماریوں کا علاج بھی اس کے اندر ہیں یہ بھی چھٹے امام فرماتے ہیں جب پیغمبر اسلام ختمی مرتبت جب بیمار ہوتے تھے یا آپ کو کوئی سردرد کی شکایت ہوتی تھی تو آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے سورہ الحمد پڑھتے تھے سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت فرماتے تھے اور اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرے مبارک پر مل لیتے تھے تو جس بھی مشکل میں گرفتار ہوتے تھے وہ فوراں حل ہو جاتی تھی بیار والانوار کی جن نمبر نائنٹی ٹو میں روایت ہے تو یہ چیز کرنی چاہیے اچھا چہرے مبارک پر ہاتھ ملنا یا دم کرنا یا پانی بھی کوئی چیز پڑھنا یہ کوئی غیر اسلامی چیزیں نہیں لوگ کہتے ہیں بس سورہ پڑھ دیا کافی نہیں ہاتھ کو پھیرنا اس کے پیچے سائنسی چیزوں کی بھی لحاظ سے تحقیق ہونی چاہیے کیسا کیا ہوتا ہے تو بہرحال آنکھ اور سر کی بیماریوں کے علاج کے لحاظ سے یہ بڑی مجرب چیزیں مجرب چیزیں